ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے اللہ کی رسول سے یہ حدیث سنی من صلی اربع قبل الظہر و اربع بعدہ حربہ اللہ علی النار جو زہر سے پہلے چارتے پڑھ لے زہر کے بعد چارتے پڑھ لے اللہ ایسے انسان کو جہنم پہ حرام قرار دے دیتے ہیں امہ حبیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے گبا رہنا جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے آج تک ان رتوں کو نہیں چھوڑا پھر فرماتی ہے ایک دوسری روایت میں من صلی سنت عشر ترکع بنی لہو بیتن فی الجنہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بارہ رکھتے پڑھ لیتا ہے دن رات میں چار زہر سے پہلے دو زہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد دو فجر سے پہلے جو بارہ رکھتے پڑھ لیتا ہے اس کا جنت میں اللہ گھر بنا دیتے ہیں ام حبیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے گبارہنا جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے میں نے زندگی میں یہ رکھتے کبھی نہیں چھوڑی ام حبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرنے والے راوی ہیں انبسہ انبسہ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ روایت سیدہ ام حبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی ہے میں نے بھی آج تک یہ رکھتے نہیں چھوڑی انبسہ سے روایت کرنے والے ہیں نعمان بن سالم نعمان بن سالم کہتے ہیں گوارہنا جب سے میں نے یہ حدیث عمبسہ سے سنی ہے میں نے بھی یہ رکھتے کبھی نہیں چھوڑی نعمان بن سالم سے روایت کرنے والے ہیں عمر بن عوض عمر بن عوض کہتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث نعمان بن سالم سے سنی ہے یہ رکھتے ہیں آج تک میں نے بھی نہیں چھوڑی اللہ مجھے اور آپ کو بھی ان رکھتوں کی پبندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے